بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورد 6.2 کے فرسٹ 11 قویسٹن امساور کر چکے ہیں اور قویسٹن نمبر 12 دیکھیں فائنڈ دہ انتھ ٹرم آب دہ سیکمینس 4 آب 3 سکیر 7 آب 3 سکیر 10 آب 3 سکیر اس کی فرسٹ 3 ٹرمز آپ کو دیوئی ہیں کیا کہہ دیا ہے 4 آب 3 سکیر 7 آب 3 سکیر 10 آب 3 سکیر اب آپ سب کو پتا ہے کہ ہم ابھی تک اریتمیٹک سیکمینس کر رہی ہیں اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ سیکمینس اریتمیٹک سیکمینس ہے اس حالت میں اس حالت میں جب آپ 4 آب 3 یعنی جو سیکنڈ ٹرم آپ کی ہے 7 آب 3 سکیر اس میں سے فرسٹ ٹرم سپڑڈ کریں گے تو کیا آنسا آتا ہے یہی ہے نا سیکنڈ ٹرم 7 آب 3 سکیر اور اس میں سے اس کو سپڑڈ کریں جب آپ کو پتا ہے کومیٹ ڈیفرنس نے نکالنا ہے اگر یہ اریتمیٹک پروگریشن ہے تو دیکھتے ہیں کومیٹ ڈیفرنس کیا اس کا آتا ہے یہ کیا بنے گا فورٹی نائن باعتا ہے کیا آئے گا ٹرم ٹررم ٹرم 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 میں نے لیا ہے سیکنڈ ٹرم مائنس پاس ٹرم کر کے اس کے بعد تھرڈ ٹرم مائنس سیکنڈ کروں اگر ٹرم ٹرم مائنس سیو پر کئی ہوگی یا ہندرڈ آور نائن مائنس پورچی نائن آن این جی کیا بن گیا ہندرڈ مائنس پورتی نائن آئی نائن کیا بند گیا ایفٹی وان اور نائن تو تو کام خراب نہیں ہو گیا کانجاکٹی ٹرمز کا ڈیفرنس سیم ہوتا تو یہ ارثماتک پروگریشن ہوتا ہے سمجھا جائے کنزکٹی ٹرمز کا ڈیفرنس اگر سیم ہوتا تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ارثماتک پروگریشن ہے تو پتہ یہ چلا ہمیں کہ اس حالت میں جو ہے یہ سیکویںس ارثماتک سیکویںس نہیں ہے ارثماتک پروگریشن نہیں ہمیں تو ابھی تک ارثماتک پروگریشن کا ہی فارمولا پڑا ہے اور تو کوئی سیکویںس ہم نے پڑی نہیں ہے اور کیا کریں ہمیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے چلے بزاتے خود ایس تو یہ ارثماتک سیکویںس نہیں ہے اگر میں اوپر والے سکیر ہٹا دوں تو پھر جو میرے پاس سیکویںس بنتی ہے کیا وہ کہیں ارثماتک ہے وہ کیا تھا 4x3 7x3 10x3 تو اس صورت میں میرے پاس جو 2nd term minus 1st term کروں اگر تو کیا آتی ہے 7 minus 4 over 3 3 over 3 اور کیا آگیا 1 ایسے آیا گا نا 2nd term minus first term 7 by 3 minus 4 by 3 اور وہ السم لیا 3 by 3 1 آگیا اسی طرح اگر میں 10 over 3 minus 7 over 3 کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے لیسے یہ آجا گا اس کا بھی بانی آجا گا 10 minus 7 over 3 3 over 3 is equal to 1 اس حالت میں تو یہ ارثماتک پروگریشن ہوگی یہ کامل ڈفرنس کیا آگیا 1 آگیا تو سکیرز کو چھوڑ داتے ہیں تو یہ لے لاتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں here 4 over 3 7 over 3 10 over 3 is an ap اچھا اس میں بھی اگر دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے یہ ap جو ہے یہ اوپورلی ٹرمز کی وجہ سے ap ہے denominator تو 3 ہے اس کی وجہ سے ap نہیں ہے وہ تو دونوں میں سوئے سام آ رہے ہیں پہلی ٹرم میں بھی 3 ہے جنومیٹر میں دوسری میں بھی 3 ہے اٹھا اسی ڈفرنس پرام تو کچھ نہیں ہے تو moreover صرف 4, 7 اور 10 دیا جائے is an ap یہ ap تو ہم کرتے کہ ہیں یہ جو ap ہے اس کی انسٹرم نکال دیتے ہیں اس کی میں ریزرم پھٹا بھئی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اگر میں 4, 7, 10 اور آگے یہ بھئی جو 4, 7, 10 اور آگے نکالوں جو کہ کیا آئے گی 13 آئے گی تو اس سیکمنس کی اگری ٹرم 13 ہوگی اور اس سیکمنس کی اگری ٹرم کیا ہوگی 13 اوبر 3 سمجھ آگی آگی نہیں سمجھ بھئی اس سیکمنس کی پہلی ٹرم 4 ہے اس کی 4 اوبر 3 ہے اس سیکمنس کی پہلی ٹرم اس سیکمنس کی ٹرم ہے اس کی ٹرم اوبر 3 ہے تو میں کیوں نہ کروں بجاہے کہ اس کی ورکنگ کروں اور پڑا مشکل میں آپ کے لئے پیدا کروں تو میں اس کی کیوں نہ ورکنگ کروں اور میں اس کی انسٹرم کیوں نہ نکال دوں گا اور جب میں اس کی انسٹرم نکال دوں گا اس کو 3 سے ڈوائیڈ کر دوں گا پھر مزے کی بات اس کی فارس ٹرم فور آور تھری کیسے آتی ہے اس کو تھری پہ ڈیوائیڈ کریں اور اس کی فارس ٹرم فور آور تھری کیسے آتی ہے اس کا سکیئر کریں تو پھر مجھے کیا سمجھ آئی ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں اس کی انسٹرم نکالوں گا اس کو تھری سے ڈیوائیڈ کروں گا وہ اس کی انسٹرم بن جائے گی اس کا سکیئر کروں گا وہ اس کی انسٹرم بن جائے گی سمجھا گی تو جو اریجنل ہمیں سیکویںس جو تھی جو ارثمیٹک سیکویںس نہیں تھی اس میں سے ہم نے وہ پارٹ نکال لیا ہے جو ارثمیٹک سیکویںس بنا رہا ہے اس پارٹ کو نکال کے اس کی انسٹرم نکال کے باقی آپریشن جو مستقل ہو رہے ہیں اس سیکویںس میں وہ ہم بیسی کر دیں گے اس سیکویںس میں مستقل آپریشن کون سے ہو رہے ہیں اس کی ہر ٹرم 3 پر ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور پھر اس کا سکیر ہو رہا ہے اس کی ہر ٹرم میں کیا اور ہے یعنی اس کی ٹرم کو 3 پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں دو اپریشن مستقل ہو رہی ہیں ڈیوائیڈی بائی 3 ڈیوائیڈی تو ہم بات نہ کر رہے ہیں چلی تو اس کی ضرورت نہیں ہے here a1 is equal to 4 and d is equal to 7 minus 4 جو کہ 3 اس کی nth term an کس کے برابر ہے a1 plus n minus 1 into d اور an جب میں نے معلوم کیا a1 کس کے برابر ہے 4 کے plus n minus 1 into d 3 کے 4 plus 3 n minus 3 یہ آجے گا 3 n یہ بن گیا آپ کے پاس 3 n plus 1 یہ آگیا nth term کس کی آگیا nth term یہ اس کی آئی ہے اس ٹھیک ہے یہ nth term اس سیکنس کی آئی ہے تو required nth term of the given sequence given sequence 4 by 3 square 7 by 3 square yes 10 by 3 square up to so on is کیا ہوگی an over 3 ka square جو میں نے اس کی nth term نکالی ہے اس کا میں 3 سے divide کروں گا اور اس کو square کروں گا وہ بنے گی اس کی nth term یہی ہم کر رہے ہیں بار بار یہی تو میں آپ کو بتاہ رہا تھا اس کی پہلی term کیسے آتی ہے اس کو 3 سے ڈیوائیڈ کر کے اس کا square کرتے ہیں پھر اس کی first term آتی ہے اسی طرح جب آپ نے اس کی nth term نکالی ہے اس sequence کی جو آپ نے nth term نکالی ہے اس کو 3 سے ڈیوائیڈ کرے کے اس کا square کریں گے کی nth term آئے گی کیا آگیا nth term پھر کیا بنی 3 n plus 1 over 3 square this is the required answer جو آپ نے nth term اس کی نکالی ہے اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کر کے اس کا square کر next question number 13 if 1 over A 1 over B and 1 over C are in AP show that یہ ہم نے ثابت کر رہا ہے question کی statement کہ دیوی ہے کہ جو sequence ہے یہ AP میں اگر یہ AP میں ہے تو common difference سے کیا مراد ہے second term minus first term should be equal to third term minus second term term reason reason کیا ہے AP میں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے B کی ویڈی نکال لی تو اس کو بان گیا بان گیا ور B is equal to A plus C over A C ریسی ریسی پروکر لین کا کیا بنے گا B over 2 is equal to A C over ریسی پروکر لین کا مطلب کیا ہے دونوں طرف اس کو بھی اٹھا دیں اس کو بھی اٹھا دیں تو آپ کا پاس آنسر تو آگیا بھی کس کے پر آگیا 2 A C over A plus B is equal to 2 A C over A plus C next last question is exercise question number 14 if 1 over A 1 over B and 1 over C are in MP so that common difference is A minus C over 2 A C پچھے question سے different یہاں statement تو ہے وہ تو AP تو ہے لیکن پچھے question سے کیا difference ہے اس کا کہ یہاں آپ نے common difference معلوم نہیں کرنا تھا یہ common difference معلوم کرنا ہے کسی کے برابر شو کرنا اور جو common difference آپ نے شو کرنا ہے اس پہ بھی نہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح ہوگا start تو آپ کا وہی ہوگا since 1 over A 1 over B 1 over C R in AP So there the common difference جو آپ نے معلوم کرنا ہے وہ کس کے برابر ہو جائے 1 over B minus 1 over A and D is equal to 1 over C minus 1 over B یہ سمجھ آئیے کی نہیں ہے second term میں سے first term کو subtract کریں تو common difference آئے گا یعنی 1 over B minus 1 over A کریں تو common difference آئے گا third term میں second term کو subtract کریں 1 over C minus 1 over B کریں تب بھی common difference ہے کم جو prove کرنا ہے اس میں B نہیں ہے اس لئے ہم یہاں سے B کو ختم کرتے ہیں B کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے آپ ایڈ کر دیں بس add کریں گے تو یہ کیا جگہ A D plus D کیا جگہ 2D یہ plus 1 over B minus 1 over B کٹ جگہ نہیں 1 over C ٹھیک ہے minus 1 over A کیا کیا آپ نے equation number 1 plus 2 کیا یہ کیا آپ تو D کی value بھی کھلا ہے ایڈ سیل لیتے ہیں تو کیا آتا ہے A C وہ آتا ہے A minus C یہ 2D کا equal ہے تو D تو بڑے رام سے نہیں آگیا A minus C over 2 A C کیا یہی ریفائن کرنا تھے یہی نہیں شوک کرنا تھے اس کے ساتھ ہی exercise 6.2 ہم نے mind up کر دی ہے exercise 6.2 کے بعد نیا topic ہے وہ انشاءاللہ next lecture پہ ہم start کریں گے thank you